بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عالمگیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بزرگان دین چینل ناظرین میں آپ کے لئے ایک اور واقعہ لے کر آیا ہوں جس کا عنوان ہے فیرون کی بیٹی کی خادمہ ناظرین اس واقعہ کو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر لاش تک دیکھئے گا یہ بہت ہی اچھا واقعہ ہے تو آئیں چل کر واقعہ شروع کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہم آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مراج کی رات میں نے پاکیزہ خشبو محسوس کی تو میں نے پوچھا اے جبریل علیہ السلام یہ اندہ خشبو کیسی ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خشبو اصل میں فیرون کی بیٹی کی اس خادمہ اور اس کی اولاد کی ہے جو خادمہ اس کا کنگا کیا کرتے تھے میں نے اس کا حال پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن وہ بیٹھی فیرون کی بیٹی کہ کنگا کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے اچانک کنگا گر گیا اور اس نے کہا بسم اللہ فیرون کی بیٹی نے کہا کیا میرا باپ مراد ہے کہ کیا یہ میرا باپ مراد ہے اس نے کہا نہیں بلکہ وہ اللہ جو میرا بھی اور تیرا بھی اور تیرے باپ کا بھی رب ہے فیرون کی بیٹی نے کہا کیا کہ کیا میرے باپ کے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے اس نے کہا ہاں اس نے کہا کہ میں یہ بات اپنے باپ کو بتاؤں گی اس نے کہا ہٹ کے ٹھیک ہے جاؤ بتاؤ بتا دو چنانچہ فیرون کی بیٹی نے اپنے باپ کو ساری بات بتا دی فیرون نے اس کو بلوائا اور پوچھا کہ اے فلان عورت کیا میرا سوا بھی تیرا کوئی رب ہے اس نے کہا کہ ہاں میں میرا اور تمہارا رب اللہ ہے فیرون نے پیتل کی بنی اور یہ گائے لانے کا حکم دیا چنانچہ وہ لائی گئی اس میں پانی ڈال کر خوب گرم کیا گیا پھر اس خادمہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالا جانے لگا خادمہ نے اس دوران کہا کہ میری یہ خواہش ہے پھر ان نے کہا کہ تیری کیا خواہش ہے اس نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی کپڑے میں ڈال کر ایک سات دفن کر دیا جائے فیرون نے کہا کہ ٹھیک ہے تیری یہ آرزو پوری کر دی جائے گی چنانچہ اس کے بچوں کو پیتل کی اس گائے کے اندر برابر ڈالا جاتا رہا یہاں تک کہ اس کے شیخ اور بچے کی نوبت آئی تو ماں اس کی وجہ سے بے ہمت ہونے لگی تو بچے نے کھا کہ اے ماں مجھے بھی ڈال دو کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے اللہ اکبر فوائد حدیث جب فتنہ اور ازمائش کا دور ہو تو صبر اور ثابت قدمی دکھانی چاہیے بدلہ عمل کی جنس میں سے ہے جو شخص اپنے دین پر قائم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی ملامتگر کی ملامت سے نہیں ڈرتا اس کو اللہ تعالیٰ عجر عظیم عطا کیا کرتا ہے جیسا کہ فرمایا ترجمہ یعنی صبر کرنے والوں کو بے حساب پورا پورا عجر دیا جائے گا معلوم ہوا کہ سرکش اور ظالم آدمی سے ایسے عمر کا مطالبہ کرنا جائز ہے جس میں اس کو مسلحت موجود ہو جس طرح اس عورت نے فیرون سے یہ مطالبہ کیا کہ اس کی اور اس کے بچوں کی ہڈیاں اور ان کی راہ کو ایک ہی جگہ میں دفن کیا جائے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے لئے مسائب و شدائد سے نکلنے کی راہ ضرور پیدا کیا کرتا ہے صالحین اور صالحات کی قرامات ثابت ہوئیں جو کام خارق العادت معفوق العادت ہو اس کا تعلق بھی قرامات سے ہے تو دوستو آپ کو آج کا یہ واقعہ کیسا لگا آپ نے اس کا فیڈبیک کمنٹ میں ضرور بتانا ہے اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں شکریہ جزا کرلہ